سستی رہتی ہے، نیند بار بار آتی ہے، دماغ میں کھچاؤ رہتا ہے، حد سے زیادہ گھر والوں پر غصہ آتا ہے، خودگرزی میں چلے جاتے ہیں، ڈپریشن رہتی ہے، انزائٹی رہتی ہے، کام میں دل نہیں لگتا، کام کرنے سے نفرت محسوس ہوتی ہے، ہر کام لا پروہی سے کرتے ہیں، سر میں حد سے زیادہ تکلیف اور درد رہتا ہے، اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں، خموش رہنا پسند کرتے ہیں جبکہ پہلے آپ ایسے نہیں تھے۔ عزیز دوستو یہ کالے جادو کی پہچان اور نشانی ہے، یہ جادو آپ کے دماغ پر کیا جاتا ہے، اور اس جادو کی مدد سے آپ کے اندر سستی، کاخلی اور کھچاؤ پیدا کیا جاتا ہے، اور اسی جادو کی وجہ سے آپ ڈپریشن اور انزائٹی میں چلے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا آپ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ آپ کے دماغ کا کھچاؤ، سردار، ڈپریشن، انزائٹی، سستی، کاحلی، گھبراہت، اکیلے رہنا پسند کرنا یہ سارا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ عزیز دوستو اگر آپ میں یہ نشانیاں موجود ہیں، لیکن پھر بھی آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ جادو ہے یا نہیں، تو آپ ایک پانی کا گلاس لیں، صبح و نحارم و نحار پیٹ یہ پانی کا اپنے گلاس لینا ہے، اول و آخر ایک ایک مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے، سات مرتبہ سیون ٹائم سور فاتحہ پڑھنی ہے، یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہے، سات مرتبہ سیون ٹائم سور بکرا کی پہلی پانچ آیات کی تلاوت کرنی ہے سات مرتبہ، سات مرتبہ آپ نے آیتر کورسی پڑھنی ہے، سات مرتبہ آپ نے سور بکرا کی آخری دو آیات پڑھنی ہے، یعنی کہ آپ دونوں آیات کو ملا کر جب پڑھیں گے تو وہ ایک دفعہ ہوگا، پھر دونوں آیات کو آپ ملا کر پڑھیں گے تو پھر دوسری دفعہ ہوگا، اس طرح سات مرتبہ سیون ٹائم ساپنے سور بکرا کی آخری آیات پڑھنی ہے، سات مرتبہ سور اخلاص، سات مرتبہ سور فلک، سات مرتبہ سور ناس پڑھنی ہے اور اس پانی پہ دم کر کہ وہ پانی پی لینا ہے اگر تو آپ کو اس پانی کا ذائقہ کروا محسوس ہوتا ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ پہ جادو موجود ہے اور اگر آپ میں جادو موجود ہے تو اس ویڈیو کا عمل ضرور کریں انشاءاللہ آپ کا سارا مسئلہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اگر آپ کو اس جادو کا ذائقہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے پانی سے سمیل آتی ہے تو آپ پہ نظر بد موجود ہے دماغی نظر بد موجود ہے خسد کی نظر بد موجود ہے اس کا علاج بھی آپ کو چینل میں مل جائے گا ونہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں ہم آپ کو ویڈیو کا لنک دے دیں گے اگر تو آپ کو اس پانی کا ذائقہ بلکل نارمل پانی جیسا لگتا ہے تو بھی آپ ویڈیو میں کمنٹ کر دیں کہ ہمیں پانی کا ذائقہ بلکل نارمل لگا ہم آپ کو اس بیماری کا علاج بھی بتا دیں گے کیونکہ آپ کو صرف یہ بیماری ہے انشاءاللہ اس علاج کے بعد اس عمل کے بعد جو ہم آپ کو لنک سینڈ کریں گے آپ کی بیماری مکمل طور پر اللہ پاک کے حکم سے ختم ہو جائے گی یاد رکھیں اس کائنات میں اس دنیا میں ایسی کوئی بیماری کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں جس کا علاج قرآن میں نہ ہو آپ نے سچے دل سے یہ عمل کرنا ہے اور اپنی نیت کو بلکل مضبوط رکھیں کہ اللہ کے علاوہ میرا کوئی مددگار نہیں اللہ کے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں اللہ کے علاوہ مجھے کوئی شفا نہیں دے سکتا اس نے کن کہنا ہے اور فایا کن ہو جائے گا اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد اللہ پاک مجھے شفا ضرور دے گا عزیز دوستو اس طرح کے جادو میں جادو کر ایک جن کو انسان کے پیچھے لگا دیتا ہے جس کے اندر اس کو سستی کاہلی کھچاؤ ڈپریشن دماغی جادو کرنا ہوتا ہے پھر جن جب بھی موقع پا کے اس کے دماغ میں گھستا ہے تو اس کے دماغ میں مورچہ بندی کر کے اس کے دماغ کو کابو میں کرنا شروع کرتا ہے بھڑتی جاتی ہے سب سے پہلے وہ گھر والوں سے دور رہنا شروع کرتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد باقی اثرات بھی نظرانا شروع ہو جاتے ہیں اس جادو کا علاج کیسے کیا جائے یا اس جادو کا علاج کس طرح سے کریں جادو کے علاج کے لیے ڈیلیے آپ نے ان صورتوں کی تلاوت سننی ہے اگر آپ کسی سے پڑھوا کے بھی سننا چاہتے ہیں تو بھی سن سکتے ہیں خود بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں ورنہ آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک بھی مل جائے گا جس میں ہم نے تمام آیات کی ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے یہ ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں یہ ریکارڈنگ کم از کم آپ نے اکیس دن ٹوئنٹی ون ڈیز روز سننی ہے دن میں دو دفعہ ایک جب آپ اٹھیں ایک مغرب کے بعد اس کے بعد آپ ساری زندگی بھی اگر سننا چاہتے ہیں تو دن میں ایک مرتبہ یا ایک دن چھوڑ کے ایک مرتبہ اس ریکارڈنگ کو ضرور سنیں انشاءاللہ جادوگر جو مرضی کر لے آپ پہ دوبارہ اس طرح کا جادو یا کوئی بھی جادو نہیں ہوگا جو صورتیں آپ نے سننی ہیں اس میں سورہ فاتحہ مکمل سورہ بکرہ کی پہلی پانچ حیات سورہ بکرہ کی آیت نمبر 163 یعنی کہ 163 سورہ بکرہ کی آیت نمبر 255 تو 257 سورہ بکرہ کی آیت نمبر 284 تو 286 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18, 26 اور 27 سورہ العراف کی آیت نمبر 54 تا 56 سورہ الاسرہ کی آیت نمبر 110 اور 111 سورہ المومنون کی آیت نمبر 115 سے 118 سورہ الصفات کی آیت نمبر 1 سے 11 سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 تا 40 سورہ الحشر کی آیت نمبر 21 تا 24 سورہ جن کی آیت نمبر 1 تا 4 سورہ کافرون مکمل سورہ اخلاص مکمل سورہ فلق مکمل سورہ ناس مکمل اگر آپ کو سورتوں کی سمجھ نہیں آئی تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سورتوں کے تمام نام اور ورسز نظر آ جائیں گی اور نمبر 1 ریکارڈنگ کے اوپر آپ کو اس کا رکیہ بھی مل جائے گا ان تمام سورتوں کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائے گی یہ ریکارڈنگ آپ نے دن میں دو دفعہ ضرور سننی ہے 21 دن تک روز سننی ہے انشاءاللہ آپ کا جادو کھچاؤ ڈپریشن ختم ہوگی اور اگر آپ جلد سے جلد اپنا علاج جلدی سے جلدی اپنا علاج چاہتے ہیں تو جب آپ یہ ریکارڈنگ سن رہے ہو تو پانی کا گلاس اپنے پاس رکھیں جو بلکل کور نہ ہو بلکہ اس کو پانی کا گلاس کو اپنے بلکل ننگا رکھنا ہے اور جب وہ ریکارڈنگ آپ سن رہے ہو شاب بھی آنا شروع ہوگا آپ کے اندر کا بھی جادو ختم ہونا شروع ہو جائے گا یہ عمل آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب مسلمان جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اس دنیا میں آ چکے ہیں آنے والے ہیں آئیں گے یا موجود ہیں تمام مسلمانوں کے اللہ پاک سگیرہ کبیرہ جانے انجانے کھلے چھپے جتنے گناہیں معاف فرمائے مزید گناہوں سے بچائے قبر کے جہنم کے عذاب سے بچائے اور جنات الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش ہم پہ خلال عطا فرمائے اور تمام مسلمان جو جادو جنات نظربت کے مریض ہیں اللہ پاک انہ شفا نصیب فرمائے اپنی حفاظت میں رکھی جو کرز کے بوشتل مبتلا ہیں اللہ پاک غیب سے ان کے مدد فرمائے جو خلال رزق کے خواہش مند ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے جو کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک انہ شفا نصیب فرمائے جو ازواجی زندگی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں بہترین خوبصورت ازواجی زندگی عطا فرمائے جو اولاد کے خواہش مند ہیں اللہ پاک بہترین خوبصورت اولاد کی نعمت عطا فرمائے جو شادی کے بعد لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان میں پیار و محبت عطا فرمائے اور ملک شام فلسطین غزہ پاکستان کشمیر انڈیا بنگلہ دیش دنیا میں جہاں بھی مسلمان موجود ہیں اللہ پاک سب کی غیب سے مدد فرمائے اور تمام مسلمانوں کو کسرت سے استقفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہ حافظ مد پوچھئے کہ کیا ہے سرکار کی گلی میں مد پوچھئے کہ کیا ہے